آپ دیکھ رہی ہیں گوٹی چرچ ٹی وی قرآن کی کلام پاتھ میں سے ہمارے لئے آج کی قرآن کی کلام پاتھ میں سے نئے اہتنامے میں رسولوں کے عمال کی کتاب اس کا پہلا باہ اس کا دوسرا باہ اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے گیاروی آیت مقدسہ تک نئے اہتنامے میں رسولوں کے عمال کی کتاب اس کا دوسرا باہ اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے گیاروی آیت مقدسہ تک کلامی اتنامے میں لکھا ہے جب میرے پیٹی پوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے یک یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آنگی کا سرناٹہ ہوتا ہے اور اس سے سارا دھر جہاں وہ بیٹھے تھے ڈھونچ گیا اور انہیں آدھ کے شولہ کسی پھٹتی ہوئی زمانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آل پھہلی وہ سب روح کچھ سے دھر گئے اور غیر زمانیں بولنے لگے جس طرح روح میں انہیں بولنے کی طاقت بکشی تھی اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں خدا ترس یہودی یل شریف میں رہتے تھے جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگتی اور لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں اور سب حرام اور مقاجد ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ سب بولنے والے کیا کہلیلی نہیں پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وقت کی بولی سنتا ہے حالکہ ہم پارتھی اور مادی اور اعلامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور ککدوکیہ اور پیمتوس اور آسیہ اور فرگیہ اور پمفریلیہ اور نصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف ہے اور رومی مصافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور قریبی اور عرب ہیں مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں اور وہ سب حیران ہوئے اور دھبنا کریں دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا پورا چاہتا ہے خدا ان کا شکر اس کے کلام کے لیے اب دعا کریں خدا ان کا علیہ ملکہ خدا تجھو آسمان اور زمین کا خالق ہے خدا تُو نے اپنے انبیاء کے وسیلہ سے اور خدا تُو نے اپنے بیٹے ہمارے خلام یسو مسیح کے وسیلہ سے اور معواب اس کے اپنے اس کے رسولوں کے وسیلہ سے ہم سے ہم کلام ہوا اور تُو نے انسان کی ہدایت الرحمنمائی کے لیے ان الفاظ کو اپنے کلام کی صورت میں ناصر فرمایا جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے آج خدا ہم تیرے کلام کے لیے تری منت کیا جاتے ہیں کہ خدا کلام کے بیس کو اٹھانے والے سارے لان کی پرندے یہاں سے دفع ہو جائیں اور خدا انگر جب تیرے خادم تیرے کلام کے بیس کو ہوتا ہے تو اپنے خادم کے اندر سے ہو کر بولنا خدا انگر منت کیا جاتے ہیں ترہ پاکیوں تیرے لوگوں سے ہم کلام ہو اور سوچیں بدنے خیال بدنے ارادے بدنے اور ہر طرح کی لانتے تیرے کلام کے وسیلہ سے جاتی رہیں اور آس لوگ تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں خدا اپنے خادم کو اپنے زور اپنی قوت اور اپنی فہم اور اپنی دنائیت آفرمانا بے شکرہ انسانی حکمت تارجل نہیں لیکن تیرا پاتھرون جو ہمیں دنائی و حکمت دیتا ہے وہ ہمارے لیے اور تیرے لوگوں پر یہ برکت کا سبب کہہ رہے کہ یسو مسیح کے نام کے نسیلے سے آمین تک شیف ہے آپ کی بہت شکالیوں اور مدعوی جو سب سے قللے خلائے بزن کو بڑھ کر کے شکر بزار ہے اس کی تمام برکات نمتوں پرکشوں اور بزائی کے لیے اس کے بعد میں آپ کی بھرکور تعلیہ ہوئے پاسٹر ایرونس صاحب کا شکر بزار جنہوں نے بڑے خلوش کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ آج کے دن مجھے دعوت دی گو کہ یہ کافی دیر سے پیننگ تھا جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو کہہ دیتے کہ بھر آپ آئیٹ نہیں دیتے پاسٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریا اور میں چاہوں گا کہ ہم بھرکور تعلیہ بجار کر آج کی کلوٹر کی مناسبت سے کلوٹر کی مناسبت کی مناسبت کے موقع سے ہم دھیانو گیان کرتے ہیں باقرام کی سچائیوں پر گوڑوں فکر کرتے ہیں دھیانو گیان کرتے ہیں تو بھر کون ساری چیزیں ہمارے سامنے نظر باتی ہیں اور بھرکسوس جب آج کی درابت جو رسولوں کے عوال میں صدی گئی ہے ایتے کمسین یا پیلٹی کوسٹ سے کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مصر سے خروج کے پچاسے دن کے بعد قوم پر اسرائیل کو موسیٰ کی مارکت شریعت ملی اور مسیح یسو کے چیفتے کے پچاسے دن کے بعد روح القدس کا نظور جدھے وہ رسولوں پر اور شاکروں پر ہوتا ہے اور جب پاکیوں کا نظور ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈر اور قوم کی دیلیا اور سنجیلیں پو جاتی ہیں اور وہ لوگ جو ڈر اور قوم کی زندی گزارہ تھے جو مایوسی اور نہ امیدی کی زندی بسن کر رہے تھے کہ مسیح قلامت مر جا ہے اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہی لوگ بڑی چورت اور دنئی کے ساتھ بڑی امید بڑے وصور کے ساتھ ایک نئی جہد کے ساتھ ایک نئی جہلی کے ساتھ وہ مسیح یسو کے نام کی شہادت اور جب نکلتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام مالوں کی تکمی آج کے دن بہتی بھی نظر آتی ہے جن کی بابت مسیح قلامت آپ کے شاگردوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایک دوسا تھوڑی سواز اگر آپ انہیں ساتھ ہیں کہ مجھے بھی اچھا لگے گا میں تمہیں ایک دوسا مدرکار یا وقیل بخش ہوں گا اور اس مدرکار اور سوکیل کی تکمی آج کے دن بہتی بھی نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا نظر جو ہے وہ شاگردوں پر ہوتا ہے اور رسولوں پر ہوتا ہے اور وہ بڑی جورت اور دلیلی کے ساتھ وہ جو خون کی حالت میں تھے وہ جو در کی حالت میں تھے وہ جو صرف میں ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اس طاعت کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ جا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کیلے کمسین کے دن سب سے پہلی بات روح القدس کی سب سے پہلی نشانی اور علامت جو ہے اتحاد اور اکٹ کی ہے آج کی طرح پر ہم نے سنا ہے کہ وہ سب مل کر ایک جگہ یہ اتحاد اور یہ کانکس اور اکٹ کی علامت سے روح القدس نفات نہیں ڈالتا بلکہ روح القدس استفاد اکٹ اور اتحاد کی بات کرتا ہے اور جہاں پر اتحاد ہوگا جہاں پر اکٹ ہوگا جہاں پر استفاد ہوگا اور قدعون خدا وہاں پر موجود ہوگا لکھا ہے کہ جہاں دو یقین میرے نام سے پڑا ہوگے میں ان کے دنیاں حاضر اور موجود ہوں گا اور جب ہم بڑی ایمان وصور استقاد اور فتر کے ساتھ اس کے سامر سے موجود ہوتے ہیں تو یقین قدعون خدا کی موجود کی ہمارے درمیان ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی پہلی نشانی کہ وہ سب چمع تھے اور پھر جب ان میں اترحاد ہے ایک تفاق ہے ایک گھٹ ہے تو وہاں پر موجودہ اور سب سے پہلا موجودہ کیا ہے کہ آگ کے شورے کسی زبانے انہیں آگ کے شورے کسی زبانے انہیں دکھائی تھی اور سامنے جو بیعتے تھے سب کو یہی معنی بہتا تھا کہ یہ میری ہی زبانے بات کر رہی تھی ایک طرح ہوگا ہم دیکھیں بابل میں وہاں پر نبا نکاتی اور نائے تفاقی آتی ہے لیکن یہ پیلنٹی کوس کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اکت اور یکانگر اور جورت اور دلے بھی عطا ہوتی ہے اور اگر ہم دیکھیں شاگردوں کی زندگی پر اگر ہم دیکھتے ہیں پترس کاؤں تھا پترس کاؤں تھا ایک مہی گیر تھا وہ بندہ جسے شاید پریغابیت کے نا وہ بیدہ ہمی سے پتہ لیکن جب رہم کچھ نام لوگتا ہے اور وہ ہی بندہ چو کہتا ہے لانتھاکیت کسوم تھا کہ کہتا ہے کہ میں جسے جانتا تک نہیں وہ ہی بڑے جنس اور دلیلی سے اقرار کرتا ہے اے چلیلی مردو ہم میرے کے نشیوے نہیں ہیں وہی یسو جسے تمہیں کان پلٹکا دیا تھا کلاون پلائے کرتے ہیں جنس میں زندہ دیا ہے اور یہ جنر اور دلیلی یہ ہمبر اور دلکل روح القدس کی بطولت ہے اور اسی دور میں جنانیوں کے فلسفے کا پوتھی بولتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلوک ہیں اور نسیح کلاون کی ارفاظ تُو نے بوتے میں مظر آتے ہیں اے باپ میں ترہ شکر کرتا ہوں کہ تُو نے ان باتوں کو اکل منتوں کو دناؤں سے دناؤں سے چھپایا اور چھوٹوں کا صاحب کیا اور یہ تمام باتیں روح القدس کی بدل سے روح القدس کے وسیرے سے ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر قوم کی بیری عسل جی نے پوچھاتی ہے اور پھر اس کے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب روز وہاں پر جمع تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی سے پہلے پھنوں کی یہ بھی کہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پینٹی کونس کے دن کتنے لوگ مسیح یسیٰ پر نماز آئے تھے یا کتنے لوگوں نے مسیح قدام کو قبول کی عدد کو بتا سکتا ہے میکنے لوگوں نے پہلے پھنوں کی قربانیوں نے لے کر نظرارے لے کر قدام قدام کے حضور میں آتے تھے اور یہ بھی مسیح حیثیو کے نام پر پہلے پھن ہیں جنہ مسیح قدام میں چلے تھا تاکہ وہ روحل کچھ سے مامور ہو بھرپور ہو اور اس کے نام کی گواہی اور شہادتیں اور مطلی سور کے جیر کے تھائے سے بابیں ہم نے سنتے ہیں اور بڑھتے ہیں کہ بس تم جا کر سب قوموں کو اور انہیں باپ اور بیٹھے اور روحل کچھ کے نام سے بندس وردوں اور میں دنیا کے آخرتہ روحل کمہارے ساتھ ہو اور جب روحل کچھ ان پر نامی ہوتا ہے انہیں مامور کرتا ہے انہیں بھرپوری ادا کرتا ہے تو پھر رسول اور شاگل پریسولت اور دلینی کے ساتھ اور وہ پہلے نو ملیت بھی وہ نکل پڑھتے ہیں تاکہ مسیح قرآن کہ ان انفاظ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے مجھے نظر رکھتے ہوئے مسیح یسوع کے نام کی شہادت اور گواہی دیں کہ مسیح قرآن در حقیقت مردوں میں سے اچھو تھا ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے یہی ہمارا اعتقال ہے یہی ہمارا حقیدہ ہے کہ مسیح قرآن ہمارے لئے دکھ اٹھاتا ہے مسلوک کیا جاتا ہے اور مر جاتا ہے پھر گوتوں میں سے اچھو تھا ہے اور پھر دوسرا بات جو رسولوں کے عمال اس کا دوسرا بات جو ہے وہ پورا کا پورا روح القدس کی بھرپوری پر روح القدس کے نظور پر ہے اور ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے عمال کے دوسرے بات کی زندی سرائے پہ جب پتر سلام کر رہا تھا بڑی جرلت اور دلیلی کے ساتھ اور خدا کے روح سے معمول تھا اور خدا کی حکمر اس میں بول نہیں تھی کیونکہ خداون خدایوں سے کہا تھا تین دفعوں سے سوال کیا تھا کیا تو مجھے پیار کرتا ہے اور وہ کیا کہتا تھا ہاں ایک خداون میں تجھے پھر دوسری دفعہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر تیسری دفعہ تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں اور جب وہ کرام کر رہا تھا اور لکھا ہے سنسیس کی آیت میں جب تمہیں یہ سنا تو ان کے دل شد گئے یہی ان کے دلوں پر داری سرد لگی ان کے دلوں نے یہ محسوس دیا وہ نظامت اور شنوید کی کیا مل سے گزرے اور وہ خداون خدا کے حضور سر بس چوب ہوئے سر مدود ہوئے اور خداون خدا کی طرف رجوع لائے اور انہوں نے اپنے گلے بار میں چھانکا کہ ترحقیقت ہماری زندگی کیا ہے اور آج کہ بھن بھی خداون خدا کے حضور سر بسیت ہوتے ہیں سر نقو ہوتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو بھی اپنے گلے بار میں چھانکنا ہے کہ میری زندگی کیا ہے اور جب ہم اس بات پر گوھر و قوت کریں گے تو یقینا روح القدس ہماری ادایت اور اندرمائی کرے گا ہماری نقوی کرے گا پھر ہماری زندگی میں پچھتاوے کامل شروع ہوگا ندامت اور پچھتاوے کامل شروع ہوگا اور جب ندامت اور پچھتاوے کامل شروع ہوگا تو پھر ہماری زندگی میں تبدیل جائے گی اور ہم خدا کے حضور حاضر ہوگے اس کے حضور سر بسرود ہوگے سر نطوب ہوگے اور جب سر نقو ہوگے تو یقینا ہماری زندگی تبدیل ہوگی اور خدا کا فضل بنک کرے گا خدا ہمیں برکت دو اور رحمتوں سے مارا مات کرے گا خدا ہمیں اپنے روح سے ربا دے گا اور پھر ہماری زندیوں سے مسیح سو کے نام کو جنار کرے گا اور پھر آسکر بھی ملے گا جب یہ تکیلی کامل ہماری زندیوں سے شروع ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں اور یہ تب ہی ہوگا جب ہمارے بھی دل چھت رہے گا لیکن اس کے لیے کڑی محنت دردار ہے یہ ایسے ہی نہیں یہ نیمتے یہ برکا یہ فضائن ایسے ہی نہیں مل جاتے کڑی تبسیہ کی ضرورت ہے صرف محض زبان سے اقرار کرنا تھے جی میں مسیح قرآن کا شگل تھوں میں مسیح قرآن کا پہلوکار ہوں میں اس کے ماننے والا ہوں میں زبان قرآن کا ماننے والا ہوں لیکن جب تک ہمارے زندیوں میں عمل نہیں تھے صرف زبان سے اقرار کافی زبان سے اقرار کافی نہیں ہے اور جب ہم زبان کے ساتھ ساتھ آپ نے امار سے آپ نے قرآن و گفتار سے آپ نے رہن سہن سے آپ نے چال چلن سے اس کے نام کی قواہی نہیں دیتے تو پھر پولوس حصول کہتا ہے کہ میں تن پھرا تھا پی کرو جھن 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 ہوں پھر ہماری زندیاں کھوکھلی ہیں ہماری زندیاں میں تضاد ہے اور ہم کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے مسیح ہماری زندیاں سب کچھ ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ روحن قدس کی نعمت سے پہلے دیتے ہیں کتنے لوگ مسیح سوپا نیمان آئے تین ہزار لوگ جو ہیں وہ مسیح سوپا نیمان آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روحن قدس کی عید یعنی عیدِ ٹیمتھکوٹ ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے اور اگر ہم دیکھیں دنیا کے آگاہ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روحن قدابان پانیوں پر چھوپش کرتی تھی اور پھر اسی روح کے وسیلہ سے ابراہیم کو قدابان کا دوست ہونے کا رتبہ ملتا ہے اسی روح سے موسیٰ کو قدابان پانیوں پر قرآن کرنے کا رجوہ اور مجھ پاہت لوتا ہے اسی روحن قدس سے علیاء سوہاں کی ربی ہونے کی گزیلت آتن ہوتی ہے اور اسی روحن قدس سے پترس پڑی چورت اور دلیلی کے ساتھ قرآن کرتا ہے اور اسی روحن قدس سے پانیوں سرسول کو گیر قوموں کا رسول مقرر کیا جاتا ہے اور جب تک روح ہمارے ساتھ نہیں ہے پھر ہم پھوٹے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ روحن قدس یہ عید جو ہے ہمارے یہ روحن قدس کا پیش ہے ہمارے یہ عید ہمارے خدا کے وادوں کی تکمیل ہے تکمیل کی طرح ہے کہ جب تمہیں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے عدارت پر پیش کیا جائے تو خبرانہ نہ کیونکہ اسی خیب روحن قدس تمہیں بکائے گا کہ تمہیں کہ تمہیں جرال میں سوٹن یہ کہا ہے نا تمہیں کیا کہنا ہے یہ روحن قدس ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے ہمیں فہم حکمت ادراف سے نوازتا ہے اور یہ تمہیں ہوگا جب ہم پاس دلوں سے سچے دلوں کے ساتھ قدام قدام کے سامنے سر برسوس ہوں گے یہ کون موٹوں سے جو میری توقیب کرتی ہے مگر ان کے دلوں سے دور ہے پھر ہمارا حالتی ہی ہوگا وہ چاہیے میں ہوں یا آپ ہیں کہ ہم موٹوں سے دیں تو قدام قلعہ کے نام کی توقیب کریں گے اس کے نام کی بڑھا ہی کریں گے لیکن ہمارے دل جہیں وہ قدام قلعہ سے دور ہوگے اور پھر یہ دیندھ ہمارے لئے ایک میران یعنی باقری میران اور خوشی کا وسیلہ ہے اور جب ہم کچھ خوش ہوں گے باقری طور پر ہمارے انگرون میں باقل میں خوشی ہوگی تو پھر وہ ہی خوشی ہم دوسروں میں بانٹیں گے اور یہ روح القلعہ کے وسیلہ سے ہے اگر ہمارے دلوں میں حسرت نفرت لالت اور برند ہے تو پھر نہ تو ہم قد کچھ رہیں گے اور نہ ہی ہمارے وسیلہ سے دوسرے کچھ رہیں گے بلکہ ہم دوسروں کی زندگی جو ہے وہ عجیبت کریں گے اور روح القلعہ کسی سے حسرت نفرت یا فریم یا دربا دینا نہیں سکھاتا روح القلعہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ نیکی اور دھڑائی کے نام کریں ہم خوشی اور سلام کی بانٹیں ہم دوسروں کے ساتھ اتحاد اتفاق جگانگر کے ساتھ رہیں اور ہم سلحہ سلام کی کا بیگاؤں لے کر آجے پھرے میں تُبھے اپنی سلام کی دیتا مسیح قرآنوں نے جب ہمیں اپنی سلام کی ادا کی ہے تو پھر یقینم چاہیے کہ یہ ہی سلام کی لے کر ہم دوسروں تک بڑھیں تاکہ دنیا میں بھی عمل ہو جب ہمارے اپنی زندگیوں میں عمل ہوگا ان پناہتی طور پر تو پھر یقینر ہم دوسروں تک بھی عمل کا پیغام لے جانے والے پریں گے اور یہ روح کی روح القلعہ کے مل جانے کا ثبوت ہے جس طرح کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روح القلعہ مختلف ٹھیکوں سے ہماری زندگوں میں اپنا کام اور کردار ادا کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ روح القلعہ کی پہنچ سری نیمتے اور پھر یہ بھی پھلاون پھلا کی طرف سے توفہ ہے نیمتے پھلاونی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیمتے اور کسی کو اگرواں اور کسی کو زبانوں کی تسلر اور کسی کو زبانوں کا درجمہ ملتا ہے لیکن جب ہم سچے دل کے ساتھ خداوں خدا کے حضور سر پر صورت ہوں گے تو پھر بھی ہمیں عطا کیا جائے گا ورنہ باطل وہیں پر آتی ہے کہ ہم ڈرنٹن آدھے پیٹل آر چھل چھل چھلاتی چھانچ ہوگی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القلعہ کے موقع نام کلامِ اکلس میں خدا کی روح پھر مددار وکیل روحِ حد روحِ اکلس اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی روح میں شاگردوں کو استعمال کیا معمول کیا پھر پور کیا اور پھر جب ہم کلیسیعی روایات کو دیکھتے ہیں تو جب پورا ڈالا گیا تمام شاگردوں کے نام کہ کون کس جگہ جا کر منادی کرے گا خدا کے نام کا پرچاہ کرے گا چوتھے مسیحہ کی قواہی دے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ تومہ رسول وہ واحد شخص تھا جس نے پہلے کمہ کی پھر بعد اس کے نام منادی کرے گا گے رہا تو کوئی حصہ کوئی نہیں منادی نہیں جاتا لیکن جب روح سے معمول کرتا ہے برپور کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے تو پھر وہی باما رسول برے سگیر پاک و ہند میں آکر پڑی چاہ بچانی کے ساتھ پڑی چاہ بچانی کے ساتھ پڑی چاہ بچانی کے ساتھ بڑی دلیلی کے ساتھ مسیح یسو کے نام کی قواہی دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہترے لوگ جنہوں نے مسیح یسو کے نام پر شہادت قبول کی اور پھر روح کو سامع ایمان میں مضبوط ہی عطا کرتا ہے مقدس وانہ سنو کا شاگر مجھے پھولی کار تھا جب اسے پہا گیا کہ جی آپ مسیح یسو کے نام اسے اندار کرتے ہیں آپ نے ایمان اسے متنفر اور منحرف ہو جائے تو آپ کی چاند بخشی جائے گی تو اس نے کہا یہ ممکی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نام کی قواہی جس نام کا پرچار میں نے پوری زندگی کیا ہے جو میری زندگی کا حصہ ہے جو میری ایمان کا حصہ ہے میں اس نام کی قواہی کیسے نہ دوں اور کیسے اس پائن پر کروں اور اگر آمین اکس میں ہم پڑھتے ہیں مقاشقہ کی کتاب میں کہ جان دینے تک مفادہ رہتے ہیں جو میری زندگی کا حصہ ہوگا اور زندگی کا حصہ ہوتا ہے جب ہم بڑے ایمان کے ساتھ بڑے مصر کے ساتھ بڑے یقین اور دھروسے کے ساتھ بڑے مصر کے ساتھ میں چکے اور یہ تب ہی ہوگا پاکو کی بھرپوری بات پر رہو پر آتی ہے پاکو کی بھرپوری اور معمولی تب ہی حاصل ہوتی ہے جب ہم سچے دین کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور پاکو کی یہ ایلحی صفات جن کا ذکر ہمیں کلام ایلکس پر ملتا ہے ابرانیوں کے نام خواہ کلام ایلکس کی آیت کلام دیکھتے ہیں کہ روزل پلس ازلی ہے اور پھر زبور ایک سو انتاریس اس کی ساتھ یہ آئیت کلام پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ روزل پلس ہر چکا حاصل ہے اور نتر ہے ہر چکا موجود ہے کیونکہ خداون خلاکہ کے وعدہ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کاظر مطلع اور حق تعالیٰ کی قجلت ہے لوکا سوچین جیل کے پہلے بات کی پیلتی سی آئیت میں ہم اس بات کا ذکر پڑھتے اور سنتے ہیں پھر علیمِ قل جسے ہر بات کا علم ہے پہلا کرنٹیوں دوسرا باب اس کی دسی آئیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزل پلس علی نے میرے ساتھ میں آئے چھوٹا کر پیٹھے روزل پلس علی میں قل ہے یعنی جسے ہر ایک چیز کا علم اور نالچ ہے اور پھر خدا ہی ہے رسولوں کے مال کے پانچ میں بعد کی تیسی اور چوتھی آئیت پہ جب ہم عرمیہ اور شفیرہ کا ماں کیا پڑھتے ہیں کہ کس طرح اتضائی قلیسیہ پہ لوگر اپنا آسماں بھیج بھیج کر جو بھی ہوتا تھا وہ رسولوں کے پاؤں پڑھتے تھے اور ان لوگوں نے کیا کہا تھے جوڑے میں ان لوگوں نے پھٹا دکتے ہیں ڈنڈی مہاں ڈنڈی مہاں ہی سی اور پھٹس کا کہتا ہے کہ تم نے خانے نہیں بلکہ خدا کے روحن کلس کو پھٹا دیا ہے اور روحن کلس کو خدا کا لٹک بھی لٹک بھی آگیا ہے رسولوں کے مال پانچ سو بار کی تیسی اور ٹوکی آئیت میں اور پھر ہم روحن کلس کے تکلیف کی کام دیکھتے ہیں روحن کلس تکلیف کرتا ہے ایون کی کتاب اس کا تیسی سو بار اس کی چوتھی آئیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روحن کلس تکلیف کنیدہ بھی ہے یہ تکلیف کا کام بھی سن انجام دیتا ہے اور پھر زندہ کی دیتا ہے رومیو اس کے آج کے بعد کی دس میں آئیت میں ہم اس بار میں پڑھتے ہیں اور پھر نبی کسی کے وسیلے سے بولتے ہیں نبیوں کو نبو مجھدے ہیں وہ روحن کلس کے وسیلہ سمجھتی ہیں دوسرا پتر اس کا پہلا بات اس کی اکیسی آئیت میں ہم دیکھتے ہیں اور پھر روحن کلس کو اور پھر روح الحق کے دیگر کام کائناتی تکلیف میں مسیح کی گواہی لیتا ہے دنیا کو گناہ راست پازل ادارت کے بارے میں قصور بار پھراتا ہے نیا محلوق بناتا ہے باپ انسانیت کے سور آور بناتا ہے خدا کے پرزن بناتا ہے روح کے پر پہلا کرتا ہے ایمانداروں کے ساتھ کچھ سچائی کی راہ دکھاتا ہے اور بھوا میں پور بکشتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روحن کلس کے پھر ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ہے محبت ہے خوشی ہے سنامتی ہے سمر ہے مہربانی ہے نیکی ہے ایمانداری ہے حلم اور پرہیشگاری ہے اور آج کے بار میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہماری کہتے ہوئے نظر آتے ہیں دکھائی دیتے ہیں کہ جی میں نے روحن کلس کا پتصہ لے لیا ہے مجھے روحن کلس مل کے آئے لیکن کیا روحن کلس ہمیں دوسروں کی برائیہ کرنے کی بار میں خوب دیتا ہے تعلیم دیتا ہے یا حلم کلس ہمیں محبت سلام کی صورہ اور اتفاہ سے رہنے کی حضائیت کرتا ہے یہ مچھت اور آپ پر مرحصہ ہے جب ہم اپنے یہ اعلان میں چھانکیں گے وہ چاہیے میں ہوں یا آپ ہوں اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح رسول کے نام پر اس پر آگیا ہے ہم ابتس وقت آیا ہے تو پھر یقین ہے ہم میں محبت سلامتی صبر حلم پرہیزداری اور محبت جب تر بدرجہ اتنم نہیں بولی تو پھر ہم مسیح کے پیلوکار اکنا نہیں سکتے پھر ہم کھوکھلے برطن ہیں پھر ہم کھوکھلے برطن ہیں آئے آج کے دن ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں روح القدس کا قرد کہاں تک ہے جب میں محس اپنی زبان سے کرا کرتا ہوں میں نام کا مسیح ہوں یا میں کام کا مسیح ہوں نام کا مسیح ہونے میں اور کام کا مسیح ہونے میں زمینہ سوان کا فرق ہے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو بس یہ کہیں گے ہنج میں مسیح ہوں لیکن کبھی مرکز یسیح جسیح میں کہ ماری اسے بہت سے مجھے پھر وہ ہوئی بہت سے خرم دے اور روح القدس ہمیں سمر کی بات ہے محبت کی بات ہے قربانی کی بات ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح قرآن کہتا ہے اگر کو جاں ایک گار پر تماشاں مارے تو گصر اس کی طرح آماز کوئی نہیں آنگلئی اگر کو جاں ایک گار پر تماشاں مارے تو گصر اس کی طرح آئے اگر معافی کی بات کرتا ہے تو صلیب پر قربان ہم چلا کر کہتا ہے وہاں بھی معاف کر یہ نہیں جانتے کہ جانتے ہیں اور وہ ہم سے بھی توقع کرتا ہے کہ ہم بھی معافی اور مہم کا پچھاتے ہیں تو نہیں بلو جس سے تمہارا آسانالی بات ہے اگر خدمت کی بات کرتا ہے تو اپنے شاہدیتوں کے پاؤں کا دھولیتا ہے اگر قربانی کی بات کرتا ہے تو میری اور اپنی خاطر صلیب پر قربان ہوتا ہے اور اگر قربانی کی بات کرتا ہے کہ ہم سے مسیحی ہے ہم بھی دوسروں کی خاطر قربان بنا سکھیں اور جب ہم دوسروں کی خاطر قربان بنا سکھیں گے تو یقینا مسیحی اور صاحب مسیحی کی قدار ہم میں پنتیں گی اور جب یہ پنتیں گی جیجی جیونل ہم قرآن پرا کے مقبولے نظر تہریں گے قرآن پرا کی نظر میں سرگلو ہوگے اور سرپراس ہوگے پتن سو کہتا ہے پتن خدا کے دستے راست کے نیچے پروتا رہو تاکہ وہ بڑھ بڑھ سے بلان کرے جب ہم نیمی آئیسی تسانی کے ساتھ اور ان کو اس کی معمومی اور خبوری کے ساتھ قرآن پرا کے دستے راست کے نیچے پروتا رہیں گے تو یقینا ہم کی پھال رکھ بھی ہوگے سرپراس بھی ہوگے سرکڑو بھی ہوگے اور قرآن پرا ہمیں اپنی نیمت ہو برد تو اور ہم دوسر مانوان کرے گا آئے قرآن پرا سرکڑ جا کرے کہ قرآن پرا ہم سرکو پاکو کی فرکوریت آفر پائے تاکہ ہم سرہ سلامتی اور ہم کا پیغام اور محبت کا پیغام لے کر آگے تھے اور لوگ ہماری زیادہ سو دیکھ کر پردیل ہوتے جائیں مسیح ہمارے قرآن کے مسیحہ سے آمین آپ دیکھ رہی ہیں گروٹی چرز ٹی وی